بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابی اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وَلَعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ اَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم محترم بذرگو اور عزیز ساتھیوں اللہ رب العزت نے مہینوں کی تعداد بارہ بنائی ہے جن میں چار حرمت والے مہینے ہیں یعنی قابل احترام ذیقادہ ذیلحجہ محرم یہ تو تین پی درپے مہینے ہیں جو قابل احترام اور قابل عزمت ہیں اس زمانے کے اندر زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں کے اندر جنگ و جدال اور قتل و قتال کرنا غلط سمجھا جاتا تھا اور اس مہینے کی عزمت کے خلاف سمجھا جاتا تھا چنانچہ کوئی بھی قوم اگر جنگ کرتی تھی تو وہ اس مہینے کے آنے کے اوپر جنگ بندی ہو جاتی تھی اور آپس کا قتل و قتال روک دیا جاتا تھا لیکن اگر کوئی طاقتور قوم ہوتی اور وہ قبیلہ باعثر ہوتا تو اپنی مرضی کے مطابق کچھ دنوں کو آگے بڑھا دیتے یا کچھ دنوں کی کمی کر لیتے وہ اپنے حصاف سے اس کی ترتیب دیتے تھے قرآن پاک اندر اس کو منع کر دیا گیا اور صاف اعلان کیا گیا اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنَّا اللَّهِ اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک بارہ ہے منہا اربعتن حرم ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں فَلَا تَظْمُوا فِيهِنَّا مِنْ أَنفُسِكُمْ لہذا تم اپنی جانب سے ان میں کمی بیشی مت کرو اللہ رب العزت نے ان مہینوں کو متعین فرمایا ہے ان میں سے تین پیدر پر ذیقادہ ذیلحجہ محرم ہے اور ایک رجب کا مہینہ ہے رجب کا مہینہ جو پیچھے گزرا ہے یہ بھی قابل احترام اور حرمت والے مہینوں میں سے ہے اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ اپنی دعاوں کے اندر ایک خاص دعا کا اضافہ فرماتے تھے آج کے اس دور کندر ہمارے پاس دعا کے مانگنے کا موقع نہیں ہے اور کسی طریقے سے آدمی مسجد کندر آتا ہے پھر فوراں مسجد سے جانے کی سوچتا ہے اور دعا وغیرہ کے مانگنے کا عام طور سے مزاج اور دعا کتنی اہم چیز ہے اس کی ظہورت آدمی محسوس نہیں کرتا اور اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ فرض نماز کے بعد جب آدمی دعا مانگتا ہے اس کی جو ظہورت ہوتی ہے اللہ رب العزت اس کو پوری فرماتے ہیں آدمی ان چیزوں سے محروم رہ جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاوں کے اندر ایک خاص دعا کا احتمام فرماتے ہیں اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اے اللہ رجب اور شعبان کے اندر برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے یہ رمضان کی آمد اور اس مہمان کے استقبال کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے اس کا احتمام فرماتے تھے اور دعا کے اندر اس کو شامل فرماتے تھے ہمارے سامنے بھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے آدمی کے گھر اگر کوئی مہمان آتا ہے مہمان بہت عظیم ہوتا ہے تو اس کی عظمت کے اعتبار سے آدمی کی تیاری اتنی پہلے سے رہتی ہے اگر کسی کے گھر کوئی شادی رہتی ہے کوئی پروگرام رہتا ہے تو آدمی اس کی تیاری کتنی پہلے سے کرتا ہے اس کے بارے میں فکر مند رہتا ہے اور ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ کہیں مہمان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو زیافت کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہ رہ جائے اللہ رب العزت کی جانب سے ایک عظیم مہمان رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے اس کی تیاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجف سے خاص طور سے فرماتے تھے اور امت کو تعلیم دیتے تھے کیا آج ہم بھی اس رمضان کی آمد اور اس مہمان کی زیافت کے لئے کیا تیاری کر رہے ہیں ہمیں اس کی جانب توجہ دینا چاہیے کہ جب یہ اتنا عظیم مہمان آ رہا ہے تو ہماری جانب سے رجحان اس کی زیافت کا بڑھنا چاہیے کیا رمضان کی زیافت کیا ہے رمضان کی زیافت یہ ہے کہ کپلے سلوہ لیے جائیں سامانوں کا انتظام کر لیا جائیں یا دوستی زہودیات کی چیزیں گھروں کے اندر مہیا کرا لی جائیں رمضان کی اصل زیافت یہ ہے کہ رمضان جس مقصد کے لئے آ رہا ہے اس مقصد کی جانب ہمارا ذہن متوجہ ہو جائے ہم سب کے دلوں کے اندر آخرت کی فکر آخرت کا رجحان قبر کی یاد آخرت کی منزل ہماری آنکھوں کے سامنے ہو جائے اور ہمارے طرز عمل سے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ کسی مہمان کی آمد کے منتظر ہے جس کی تیاری کے اندر لگ گئے ہیں اللہ اکنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاوں کا بھی احتمام فرماتے تھے اور عمل کے ذریعے سے اس کو ثابت بھی کرتے تھے آج ہماری زندگی کا حال کیا ہے گفلت کے اندر وقت گزر رہا ہے صبح سو کر اٹھتے ہیں رات کو سونے کے لیے جاتے ہیں تو اس اوقات کے اندر ہماری فکر ہماری سوچ اور ہمارا طرز عمل صرف اور صرف ہماری دنیا ہوتی ہے کسی طریقے سے ہماری دنیا بن جائے کسی طریقے سے ہم دنیا کے اندر ترقی کر جائے کسی طریقے سے ہم فلان سے آگے بڑھ جائے ہمارے پاس وہ چیز بھی ہو جائے ہمارے پاس وہ چیز بھی مہیا ہو جائے صرف ہماری فکر ان چیزوں کے ارد گرد رہتی ہے حالانکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں ان کی کوئی حیثیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے جس دنیا کے اوپر ہم محنت کر رہے ہیں جس دنیا کے اوپر ہم اپنی تندرستی خراب کر رہے ہیں جس دنیا کے اوپر ہم اپنی ساری چیزوں کو قربان کر رہے ہیں اللہ رب العزت کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت اس دنیا کی عظمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے حدیث پاک کندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا کہ اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العزت کسی کافر کو اس دنیا کے اندر ایک گھوٹ پانی کا بھی نہ دیتا معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت اس دنیا کی عظمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے ظاہر سی بات ہے کہ مچھر یہ انتہائی معمولی قسم کی مخلوق ہے اور اس کا ایک پر یہ ادنا سے ادنا چیز ہو سکتی ہے اللہ رب العزت کے نزدیک اس پوری دنیا کی اہمیت اس دوری دنیا کی عظمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے جس چیزوں کی جانب ہم نلچائی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ چیز بھی ہمارے پاس ہو جائے یہ چیز بھی ہمارے پاس ہو جائے اللہ رب العزت کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت اور کوئی عظمت نہیں ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر ایمان والوں کو ایمان سے فسلنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو اللہ رب العزت کفار کو اتنی وسط عطا فرماتا جو اللہ کے باغی ہیں اللہ کے ناماننے والے ان کو اتنی وسط عطا فرماتا کہ ان کے پاس سونے کے امبار ہوتے لیکن چونکہ ایمان والوں کو ایمان سے فسل جانے کا اندیشہ ہے اس وجہ سے اللہ رب العزت نے وہ چیز ان کو عطا نہیں فرمائی آج ہم کی دنیا کے پیچھے بھاگ کر اپنی آخرت کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں ہم اپنی قبر کے بارے میں نہیں سوچتے ہم اپنی حشر کے بارے میں نہیں سوچتے ہم قیامت کے منظر کے بارے میں نہیں سوچتے حالانکہ یہ وہ مناظر ہیں کہ جس کا ایک منظر بھی ہماری دنیا کی لذت کو کرکرا کر دینے کے لئے کافی ہے حضرت شیخ نامت اللہ علیہ نے فضالی صدقات کے اندر مختلف واقعات لکھے ہیں مختلف متناعیم لوگوں کے واقعات لکھے ہیں بادشاہوں کے واقعات لکھے ہیں دولتمند کے واقعات لکھے ہیں کہ بڑی عیش کے ساتھ زندگی گدار رہتے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں تھی اور ایسا گھمن اور ایسا غرور کہ جب سفر کے اندر نکل رہے ہیں تو کسی جانب دیکھتے بھی نہیں ہیں اگر کوئی ان کے راستے کے اندر رکاوٹ بنتا ہے تو اس کو ہٹا دیتے ہیں ایسے شک سے کے پاس اگر گریب شکل و صورت کے اندر کوئی آتا ہے وہ اس کو توجہ نہیں دیتے ہیں لیکن جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں ملک الموت ہوں میں موت کا فرشتہ ہوں تو ان کی حیبت بدل جاتی ہے پھر ان کا رنگ فق ہو جاتا ہے چہرے کا رنگ فقہ پڑ جاتا ہے آخر ایسا کیوں سب اس وجہ سے ہے اس وجہ سے کہ یہ دنیا کی دولت کو ختم کر دینے والی چیز ساری راحت کو ختم کر دینے والی چیز وہ موت کا منظر ہے جب اس کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اب یہ ملک الموت ہے ہماری روح نکال لے گا تو پھر وہی پر اس کی شہسواری اس کو اپنے بڑے بڑے اس کے فوج اور اس کے ساتھ سارے آوان و مددگار سب اس کو بحیثیت لگنے لگتے ہیں کوئی چیز اس کو بچانے والی نہیں ہوتی کیوں؟ اس لیے کہ افساری خوشی ختم ہونے والی ہے افساری چیزوں کا خاتمہ ہونے والا ہے جب ایسا ماحول ہوتا ہے ایسے لوگوں کا تو ہم سوچیں کہ جب ہماری موت کا وقت آئے گا ملک الموت ہمارے پاس آئیں گے اس وقت کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی ہمارے ساتھ ہمارے ایمان اور ہمارے آمال جائیں گے ہم اس وقت کی تیاری کے لیے دنیا کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ ان مہینوں کے اندر ان اوقات کے اندر جب اللہ رب العزت نے ہمیں شعبان کا مہینہ عطا فرمایا ہے انتہائی عظمت والا مہینہ ہے اس کے اندر پندرویس شعبان بھی آنے والی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ شعبان کے مہینے کے اندر اللہ کی عبادت کے اندر زیادتی فرماتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا شعبان کے مہینے کے اندر آپ روزے کا احتمام فرماتے تھے رمضان کے مہینے کے اندر پورے مہینے روزہ رکھتے تھے لیکن شعبان کے مہینے کے اندر رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزہ کا حتمان فرماتے تھے چنانچہ علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ شعبان کے مہینے کے اندر روزہ رکھنا مستحب ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ اس کے اندر روزہ رکھے لیکن پندرہویں شعبان کے بعد روزہ رکھنا عام لوگوں کے لیے مکروح قرار دی دیا گیا اس وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی وجہ سے رمضان کے روزہ کے اندر کمزوری پیدا ہو اس وجہ سے شعبان کے آخر کے دنوں کے اندر روزہ رکھنا عام لوگوں کے لیے مکروح ہے لیکن ہماری جانب سے آخرت کا رجحان بڑھنا چاہیے اور وہ رجحان کیسے بڑھے گا ہم نمازوں کا احتمام کرنے والے بنیں پانچ وقت کے نماز کا احتمام جو ہماری زندگی سے نکلتا چلا جا رہا ہے ہم نمازوں کا احتمام کریں نماز تو ویسے ہی سال بھر فرض ہے پوری زندگی فرض ہے لیکن جب خاص مہینے آتے ہیں تو اس وقت ان کا ترک کر دینا اور ان کا چھوڑ دینا اور بڑے گناہ کا ذریعہ بنتا ہے اس وجہ سے نماز کا احتمام دوستی چیز اللہ رب العزت اگر توفیق دے تو اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے روزہ رکھنا عام طور سے دو روزہ ہفتے میں رکھنا مسنون ہے ایک سنوار دوستے جمعرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی کہ آپ ہفتے کے اندر دو روزہ رکھتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اللہ رب العزت کے حضور ہفتے میں دو روز امت کے عامال پیش کی جاتے ہیں اور وہ دن جمعرات اور سنوار کا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے نام عامال میرے رب کے حضور پیش کی جائیں تو اس وقت میں روزہ کی حالت کے اندر ہوں اس وجہ سے جمعرات اور سنوار کے دن میں روزہ کا احتمام کرتا ہوں امت کے اندر بھی لوگوں کو اس کی عادت ڈالنی چاہیے کہ دو نفلی روزے سنوار اور جمعرات اس کے ذریعے سے آدمی روزہ رکھے گا ایک تو اخروی فائدہ حاصل ہوگا دوستے دنیاوی فائدے بھی اس سے حاصل ہوتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی بنیاد پر جسمانی اعتبار سے اس کو تقویت ملتی ہے اور جسم کے اندر راحت محسوس کرتا ہے آدمی اور بہت سی ایسی چیز جس کو ڈائٹنگ اور دوسری چیزوں سے کنٹرول کرتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ چیزیں خود بخود کنٹرول میں ہو جاتی ہیں تیسری چیز جس کی جانب خاص طور سے توجہ دلانا ہے وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت عام طور سے قرآن پاک کی تلاوت سے گفلت برتی جا رہی ہے اور یہ معاشرے کے اندر ایک اجتماعی وبال آ گیا ہے ہر ایک اس کے اندر مبتلائے قرآن پاک کو ترک کر دیا ہے اس کی تلاوت کو چھوڑ دیا ہے اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کو چھوڑ دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے دل کے اوپر زنگ لگ جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ جب دلوں کے زنگ کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قصد سے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور موت کو یاد کیا جائے قرآن پاک کی تلاوت کا کرنا یہ دل کے زنگ کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے آج ہم قرآن پاک کی تلاوت کو ترک کر رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں اس لئے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں تاکہ ہمارا دل صاف ہو اور اس کا زنگ دور ہو اور اس کا زنگ دور ہوگا قرآن پاک کی تلاوت سے اور دوست سے یہ کہ جو سکت قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کا عج مرحمت فرماتے ہیں ایک لفظ کے اوپر دس نے کی ایک لفظ کے اوپر دس نے کی لہذا قرآن پاک کی تلاوت نماز کا اعتمام اور روزوں کی قصد جتنی ممکنوں اتنی کرنی چاہیے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين